موسیقی شیخ بودہ سے رکنے قومی سمبلی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رانمہ امیہ جاوید لطیف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جوید صاحب آپ نے تو خوب یہاں رونک لگائی ہوئی ہے جنڈیالا کے اندر ہم آپ کے علاقے میں آئے ہیں یہاں ہیر وارس شاہ کا مزار بھی ہے تو آپ کا تو دیکھیں یہ صحیح لگتا ہے سما بنایا ہوا دیکھیں اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہے ایک سوشل میڈیا پہ کمپین ہو رہی ہے جھوٹ پہ مبنی اور ایک زمینی حقائق آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کی مقبولیت کھو گئی ان کا مقبولیت کسی اور کے ذمہ آگئی تو یہی وہ لوگ ہیں سوال کرتے تھے کہ مقبولیت آئی کس وجہ سے یہی سوال لوگ کرتے تھے کہ اس کو لانچ کس نے کیا یہی لوگ سوال کرتے تھے کہ آج جو استیفے آ رہے ہیں جسٹس مختلف کے یہ پہلے اس وقت آتے جب دو جرنل مل کے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے اس وقت کے جرنل اس وقت کے جرنل جو تھے نواز شریف کے انتقام میں اتنے اندے ہو چکے تھے کہ ان لوگوں سے وہ فیصلے کروا رہے تھے کاش اس دباؤں کو قبول نہ کرتے اس وقت استیفے دیتے تو اس قوم کے وہ ہیرو بنتے مگر آج جب اپنی گردن کی طرف ہاتھ جا رہا ہے اپنے کچھے چٹھے کھل رہے ہیں تو وہ استیفے دینا شروع کر دی ہیں اس لئے یہ قوم جان گئی ہے کہ نواز شریف ہی ایک آخری امید ہے اس قوم کی تو لوگ آج جوگ در جوگ آپ دیکھ لیں نواز شریف کے ساتھ چل رہے ہیں یہ میرے ساتھ نہیں ہیں یہ نواز شریف کے ساتھ ہیں یہ پاکستان کے ساتھ ہیں یہ آنے والی نسلوں کی خوشحالی کی امید رکھتے ہیں نواز شریف سے اس لئے کھڑے ہیں جویس صاحب آپ اس حلقے سے کتین دفعہ جیتے ہیں پہلے میں الحمدللہ تین دفعہ کھڑا ہوں اور تین دفعہ جیتا ہوں تینوں دفعہ جیتے ہیں اس دفعہ کوئی وزارت بھی ملے گی دیکھیں مجھے کبھی اس چیز کا ہاں سیاسی برکر کو شوق ہوتا ہے مگر مجھے برا شہر کے نمائندے ہیں دیکھیں یہ جماعت کا فیصلہ ہے جماعت جو فیصلہ کرے مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ بدقسمتی ہے کہ جو کچھ وہ آج بھی کر رہا ہے اور جیل کے اندر بیٹھ کے بھی جس طرح توے توے اور گالیاں دے رہا ہے دھمکیاں دے رہا ہے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو کیا ایسے شخص کے لیے کوئی پاکستانی قوم گنجائش دے سکتی ہے کبھی نہیں دے سکتی ہاں ایک استفعہ ضرور ایسا ہوا ہے کہ اداروں نے کچھ حقیقت بیان کرنا شروع کی ہے اگر یہ مکمل اس کی حقیقت بیان کر دیں تو یقین جانے اس کا نام لے وا کوئی نہ ہو جویے صاحب اگر آپ دوبارہ منتخب ہوتے ہیں آپ کی کامیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں شیخ خوبورہ شہر کے لیے ایسی چیز کا وعدہ کریں گے کہ آپ بنتے ہیں تو حکومت سے زور دے کے نواز شریف سے یہاں پہ کمپیٹر سائنس کا ادارہ بنائیں بہت بڑا یونیورسٹی بنوائیں میرا شہر ہے میں اپنے شہر کی سفارش کر رہا ہوں دیکھیں ملسا میں یہ بات پہلے اس لیے نہیں کہی کہ کہیں کوئی یہ سننے والا یہ نہ سمجھے لے کہ آپ شہردار کی طرف داری کر رہے ہیں میں تو اپنے شہر کی حماعت میں کمپیٹر سائنس کی یونیورسٹی کی سفارش کر رہے ہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ضرورت ہے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ چار پانچ ازلا اس سے مستفید ہوں گے اگر یونیورسٹی ہم لے کر آتے ہیں وہ ہی ہماری ایک کمزوری رہ گئی ہے یا خامی رہ گئی ہے یا ضرورت پوری ہونا رہ گئی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا جماعت کی حکومت بنتی ہے تو یہ سب سے پہلے ترجیح بنادوں پہ کریں گے انشاءاللہ جس زبانے میں میں کالج آتا تھا تو یہاں سے جن لوگوں نے میڈیکل پڑھنا ہوتا تھا یا انجنئرنگ کرنی ہوتی تھی تو انہیں بس پہ بیٹھ کے صبح و سویرے ہوتا جانا پڑتا تھا اب تو میں طویل عرصے سے یہاں نہیں ہوں لیکن آج بھی دلی خواہ یہ ہے کہ یہاں ایک اگریکلچر یونیورسٹی اور ذریع علاقہ ہے ایک کمپیرر سائنس کی یونیورسٹی جہاں بچوں کو لاہور نہ جانا پڑے یہیں بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کرتے لیکن مل صاحب جب آپ یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے اس وقت کا شہوپورہ دیکھیں اور آج کا الحمدللہ شہوپورہ دیکھیں کچھ آپ کو مطمئن ہوئے ہوں گے میرے دل کوئی یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ آگے جائیں اور بہتر کریں گے انشاءاللہ تو اس لئے آپ کو زور لگائیں گے دھکا لگائیں گے تب ہی آگے لیں گے آپ جتنا دھکا لگائیں گے میں اتنا آگے جاؤں گا تو دو یونیورسٹیوں کا تو وعدہ کریں یہاں پہ دیکھیں ایک تو میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں یہ ضرورت ہے انشاءاللہ مگر دوسری کی پوری کوشش کریں گے اور آپ سے بھی گزارش ہے اس کو اٹھائیں یہ ضرورت ہے ہمارے علاقے کی آپ ایمینے بانکے اوپر آئیں باقی آپ کی لیڈرشپ کو دھکا مارنا میرا کام ہے میں آپ کا مشکور ہوں گا آپ کے ساتھ چلوں گا دیکھیں آپ بھی اس شہر سے پڑے ہیں اسی علاقے سے تلق ہے آپ کے بہت اداد اس علاقے سے تلق رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جس جگہ آپ پہنچیں آپ کی آواز اٹھانا کوئی کم نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں بیسٹ آف لک جناب یہ بتائیں کہ اگر آپ کی جماعت حکومت جیتی ہے پارٹی اکثریت میں آتی ہے تو آپ کی جماعت سے امیدوار کون ہوگا نواز شریف پکا ایک ہی چوئس ہے اور وزارت اللہ کس کے پاس جائے گی دیکھیں یہ جماعت کا فیصلہ ہے یہ ابھی اوپن ہے یہ یقیناً لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اور وہ بھی نواز شریف فیصلہ کریں گے مگر جو ہے نا وزارت عظمہ کا جہاں تک وزیراعظم کا تلق ہے وہ نواز شریف کے علاوہ جماعت میں تو کوئی تصور نہیں ہے مگر جو ووٹ ہمیں دے رہے ہیں وہ نواز شریف کے نام پہ اور نواز شریف کو وزیراعظم دیکھنے کے لیے ووٹ دے رہے ہیں تو وہ قوات ہے ان کو وزیراعظم نواز شریف میاں جویل تیز وزیراعظم ہماری نیک خوش آتا آپ کے ساتھ ہیں آپ جیتے ہیں اسمبلی میں آئیں وہاں آئیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ پھر آپ سے انٹریو کریں گے اور آپ کو آپ کا وعدے کی یاد دہانے بھی کرائیں انشاءاللہ خوش رہی ہے جناب بہت شکریہ شیخ پورا شہر سے اس وقت ازاد امیدوار خورم شہزاد ورک ہمارے ساتھ ہیں خورم صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں طریقہ انصاف کو تو اب وہ بلے کا نشان ملا نہیں پہلے تو اپنا انتخابی نشان بتا دیں تاکہ آپ کے ووٹرز کو بتا چل دیں بہت شکریہ ردیم بھائی آپ اپنے زلے میں آئے اور ہمارے پاس آفس میں آئے گھر ہے میرا یہ تو آپ سلامت رہیں ہم دونوں کا گھر ہے یہ انتخابی نشان ڈھول ہے جی اور جو آپ نے تحریک انصاف کی بات کی بلے کے حوالے سے اس سارے قصے کا ماجرے کا اقلب بھی بات ہوگی سب ہی کو پتا ہے بلے کا نقصان ہوگا جانے کا یہ ڈھول کو بھی ڈھول ڈھول کر کے بجائیں گے آپ یقین جانے کہ الحمدللہ سب ہی نشان ایک طرح کی ہوتے ہیں پاپولر نشان ہے سارے کے سارے ہی آپ کا ڈھول کی طرح پہ نہیں ہے ڈھول پہ تو کیا ہوں نا جی ڈھول یہاں پہ ہے بہت ڈھول ہیں بھی ڈھول لے کے ہیں ڈھول پہ جانے لے تو ڈھول کے علاوہ جو بنشان ہے ہمیں خود لوگ کہہ رہے ہیں بلا بلا کے کسی کا کوئی بھی ہے کسی کا کنگا ہے کسی کا خور ہے گھوڑے کا کسی کا کنگا ہے کسی کا بھنگن ہے تو لوگ اب اس پہ شروع ہو گئے ہیں خود ہی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو تربیت کی جا چکی ہے نا وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ندیم صاحب اتنے پختہ ہو چکے ہیں اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ وہ ڈھولنے والے نہیں جویل لطیف یہاں سے میں پہلے بھی میں پہلے بھی میں پہلے بھی بات کرتا ہوں جویل لطیف صاحب تین دفعہ جیتے ہیں تین دفعہ جیتے ہیں یہاں سے تو آپ اپنے آپ کو مقابلے کی فضاء میں پاتے ہیں تگڑا مقابلہ ہوگا میں کہتا ہوں مقابلہ ہی کوئی نہیں مقابلہ ہی کوئی نہیں ندیم بھائی اللہ کے فضل و کرم سے مقابلہ ہی کوئی نہیں ون وے ٹریفک ہے اور ون وے ٹریفک ہی رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ظلم کے زیادتی کے جبر کا دور تھا وہ گزرا انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے دور کی نئی جہد کی ابتدا ہوگی شخوپرا میں بھی اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ کرم آپ اس شہر سے جیتے ہیں تو اس شہر کے لوگوں کے لئے کیا کریں گے بہت خوبصورت بات کیا آپ نے ندیم بھائی میرا جو اپنی میرا جو فلسفہ اپنی بات کا میرا بنیادی یہ کہ نئی نسل کی تربیہ تو نہیں چاہیے جو ہمارے آج بچے سکول نہیں جا رہے وہ اگر پچیس سال کے بعد پچیس سال کے ہوں گے تو وہ بھی انپڑی ہی کلائیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے انتظامات اس طرح کا بندوبست کیا جائے میں جب دھیاد میں جاتا ہوں اپنے گلی ملوں میں جاتا ہوں تو میں ہر بچے کو اپنے بچے کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب وہ کھیلے ہوتے ہیں سکول کے اوقات میں یا اس طرح کی وہ ولگر باتیں ہیں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے وہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہماری بنیادی لائیبیلٹی ہے اگر شہر کے لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالا تو شہر میں کیا کوئی یونیورسٹی میڈیکل کالج سکول کوئی ایسی چیزیں آپ کا وضع کر دیں گے بنا کے دیں گے دیکھیں جس طرح خان صاحب نے صحت کار دیا اس سے آگے وہ جانا چاہ رہے تھے تعلیم کی طرف بلکہ وہ گئے آپ بتائیں ہمیں ان کی اشد ضرورت ہے ہم انشاءاللہ اس شہر کو شہر شہخوپورا کو ایک مثالی شہر بنائیں گے ایک مثالی ظلہ بنائیں گے انشاءاللہ اس میں بے پناہ کام ہونے والے ہیں بے شمار کام ہونے والے ہیں گلیاں محلے گندے ناکس انتظامات ہمارے ہاسپٹل کا آپ کو یہ حال بتاؤں کہ جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اس کو تین دفعہ وہ یہاں پہ ایمینے رہ چکا ہے ہمارے ہاسپٹل نے ایک چھوٹا سا بچہ موٹر سائیکل سے گھر جائے نا کسی کے ساتھ بیٹا ہوا یا کبھی چلا بھی لیتے ہیں وہ تو وہ بیچارے سوچتے ہیں کہ ہمیں اس ہاسپٹل میں جانا ہے کہ لاہور ہمیں ریفر کرنا پڑے گا ایک نیورو کا چھوٹا سا یونٹ بھی نہیں ہے اٹھارہ سالوں میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں میں یہ جاتا ہوں کہ جو اب بچے ہیں کم از کم ان کو آپ جیسے اگر نوجوان آگے آرہے ہیں میں نے دیکھ بھئی یہ کہا رہا تھا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم سب کچھ کریں گے وہ کام کریں گے جو ابھی شاید عام لوگوں کی سوچ میں نہ ہو بہت کچھ سوچ رکھا ہے انشاءاللہ ایک تبدیلی کا خوبصورت آغاز اور سفر کریں گے اور وہ حقیقی انشاءاللہ نمائندہ جو ہماری عوام ہے جو ریاست کو انفیکٹ حقیقی طور پر دینا چاہیے اسٹیٹ کو وہ دیں گے انشاءاللہ جو آئین میں جو لا میں جو بھی منشن ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہر وہ چیز بہم پنچائے جائے گی ہوگی اداروں میں تک کام ہوگی یہ نہیں ہوگا کبھی کہ پٹواری سے مجھے فرد لینی پڑتی تھی جیسے آج سے میں نے بہت دیر پہلے سونا تھا آج بھی اسی طرح پٹواری فرد دے رہا جس طرح پہلے پولس کام کرتی تھی میں بابانگے دہل کہہ رہا ہوں آپ کے پاس آج بھی اسی طرح کام ہو رہا ہے رول آف لاؤ کہیں نظر نہیں آ رہا اکراس دی کنٹری تو یہ چیزیں اداروں کو مضبوط کیا جائے گا اور اس طرح کا انشاءاللہ تعلامل ہوگا کہ لوگ خوش ہوں گے اللہ کا شگر ادا کریں گے اتنی خوبصورت قوم اتنے زبردست ذہن گاؤں دہات گلیوں میں جائیں اتنی اتنی خوبصورت ندیم بھائی لوگ بات کرتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے چھپ کر کے سوچتا ہوں کہ یار اتنے زرخیص اتنے فرٹائل ماشاءاللہ ان کے پاس ذہن ہے اتنی خوبصورت سوچ کی اکاس رکھتے ہیں وہ بچارے جب باتیں کرتے ہیں تو دکھ اور تکلیف ہوتا ہے نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں آپ کا بات چکریہ آپ ہمارے پاس آئے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو ہم اپنی قوم کو نہیں اپنے پاکستان کو بھی مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ اور شخ اوپرہ میں شخ اوپرہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ٹرافک ہماری ون وے ہے یک طرف ہے یہاں پہ پہلے بھی بہت سروی آئے ہیں بہت چیزیں ہیں چونکہ شاید ان کو تھوڑا سا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو میں نے ان کو کہا کچھ نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے انتخابی نشان ڈھول سے ہم شہبپورا سے آگے ہیں گجران والا اور گجران والا میں ہمارے ساتھ ہیں اچھا پہلوان کے ایک بہادر پہلوان بیٹے ریاض پہلوان جی اسلام علیکم بیلکم ملک ندیس آپ آپ کو آپ کے اس کھاڑے کا نام کے اپنے لفظوں میں بتا دیں یہ میرا کھاڑا اچھا پہلوان شہر پاکستان کے نام پہ مشہور ہے میرا نام ریاض پہلوان ستارہ پاکستان سند اچھا پہلوان شہر پاکستان آپ نے یہ پہلے بتا دیں یہ کمیز پہنی ہوئی ہے میں نے تو ہم سے یہاں میچ کرنا ہے تو تیاری پکڑنے پہلے میچ کی چیز ضرور آپ جب پہلوان جب اپنی تیاری کرتا تو ہمیشہ اسی چکر میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعو پیج کے لیے کسی بھی محالک پالٹی کو اڑا دے میں تیار ہوں آجے پہلوان تیاری ہے پھر آجے تیاری ہے ملکہ 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 تیاری ہے جی گجرانوالا تشریف لے کے آئے ہیں یہ دو دار ٹھارہ میں اس کھاڑے میں تشریف لے کے آئے تھے بتائیں شہر کی کیا پوزیشن ہے اس وقت اس وقت آپ دیکھیں گجرانوالا میں مسلم لیگ نون کے جنڈے انچائی پہ جا رہے ہیں اور یہاں پہ لوگ میاں صاحب سے محبت کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں نے مسالی بنا دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلوان بھی میاں صاحب کے بہت 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 فائن ہے یہاں پہ جتنی ترقیاتی کام ہوئے مسلم لیگ نون کے کمہ میں ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون کے کمہ میں ہی ساری دوار کسی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ آنے والا وقت آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب کی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والا وقت میاں صاحب کی سبرائی میں یہ مملک ترقی بھی کرے گا اور مہنگائی بھی کام ہوگی اور آنے والا بہت اچھا ہوگا اور اس ممولک میں کچھ غالی آئے گی موسیقی 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 شہر میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے نون لیگ پچھلی دفعہ تیرہ میں بھی اور اٹھارہ میں بھی پانچوں قومی سملی کی نشیستیں یہاں سے جیتی ہیں اس دفعہ بھی لگتا یہ ہے بظاہر کیونکہ پی ٹی آئی کا بلہ جانے کے بعد پلہ بھاری ہو گیا پی ایم ایل این کا شہر کے اندر جا کے سحصت دیکھتے ہیں اور لوگوں کا رسمنس بھی دیکھتے ہیں آجائی چلتے ہیں موسیقی 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 خورم دستغیر خان موسیقی خورم دستغیر خان گجرہ والا میں پچھلے کئی سالوں سے یہ انتخابی سیاسب میں چھائے ہوئے ہیں دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں قومی کی ساری نشیستیں پی ایم ایل این نے جیتی تھی اس دفعہ کیا فرق ہونے جا رہا ہے خورم صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اس دفعہ انتخابی میدان دوزار اٹھارہ سے تھوڑا مختلف ہے دوزار اٹھارہ میں لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے پشت پہ کھڑی ہے لیکن آپ نے پانچوں سیٹے قومی کی یہاں سے نکال لی تھی اس دفعہ پی ٹی آئی میدان میں نہیں یہ کوئی فرق پڑے گا اس سے جی گجرہ والا مسلم لیگ نون کا بہت بڑا ایک قلعہ ہے اور نواز شریف سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کا کچھ حصہ میرے حصے میں بھی آتا ہے تو ہمیں تو یہ توقع ہے کہ یہ ہم دوزار تیرہ میں بھی ہم نے کلین سویپ کیا تھا اٹھارہ میں بھی کیا تھا اور انشاءاللہ دوزار چوبیس میں بھی کریں گے عوام کا جو ان کے وابستگی ہے اور ان کا جو لگاؤ ہے میاں نواز شریف کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ وہ الحمدللہ قائم ہے اور ایک کچھ غم و غصہ بھی ہے کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف کے ساتھ ظلم کیا گیا تو وہ جو نائنصافی ہے اس کا انصاف بھی اس دفعہ انشاءاللہ گجران والا کے ووٹر کریں گے حضرت دو دفعہ آپ کلین سویپ کر چکے ہیں تو کیا چیز ہے جو آپ نے ہلکے کے لوگوں کے لئے ایسی کی کہ وہ آپ کو بار بار ووٹ کر رہے ہیں جی دو تین باتیں ہیں ایک تو جو ہلکے کی جو ترقیاتی ضروریات ہیں ان پہ ہم مستقل کام کرتے رہتے ہیں جو انٹرسٹرکچر ہے جو جنہیں ہم کہتے ہیں مینسپل سرویسز سی وریج ہے گند کی صفائی ہے سکولوں کی بہتری ہے اسی طرح ہسپتال کی جو سہولیات ہیں بس انہیں ایک چیز جس کے اوپر بہت ایک غم و غصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی تیرہ سے اٹھارہ کی گارمنٹ تھی پنجاب میں تو انہوں نے تمام جو دوائیاں تھی وہ مفت کی ہوئی تھی ہسپتالوں میں ٹیسٹ مفت کیے ہوئے تھے جیسے حکومت تبدیل ہوئی وہ مفت دوائیاں بھی ختم ہو گئیں وہ ٹیسٹ بھی ختم ہو گئے تو لوگ کیونکہ صحت ایک بہت بڑا ایشو ہے تو لوگ کی یہ خواہش ہے کبھی وہ دوبارہ سے وہ سارا معاملہ اگر وہی حکومت ہے وہی وسائل ہیں لیکن نون لیگ جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے یہ ڈیلیور نہیں کر کے گئے تو یہاں گزرانوالہ میں جب ہم آپ آن ڈا گراؤنڈ ہیں پھر پنجاب حکومت کی جو بھیانک پرفارمنس تھی اٹھارہ سے بائیس بھی وہ بھی ایک ایشو ہوا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس وہ بس پoisیے مرانی مرانی میرانی تو دیکھیں یہ ایک دو سناریوز ہیں ایک قومی معاملات بھی ہیں اور لوکل معاملات بھی ہیں دونوں میں ہم مسلم لیگ نون ریسپانڈ کرتی ہے اپنے ووٹروں کو دو سناریوز ہیں ایک تحریک انصاف نے پنجاب میں چار سال بزدار جیسے ناہل چکس کو وزیرہ اللہ رکھا اس کا آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا سولما کی پی ڈی ایم شہباز شریف کی حکومت اس کا آپ کو نقصان ملے گا جو مہنگائی ہوئی جو پاکستان میں بجلی کے ریٹ پٹرول کے ریٹ وہ بھی تو ایک چیلنج آئے گا نا لوگ پوچھیں گے کہ آپ کے دور میں یہ سولہ مہینوں میں جو کچھ ہوگا اس کا کیا کریں گے دیکھیں میں نے ابھی تک جو اپنی انتخابی مہم میں پورے شہر میں جاروں بلکہ شہر سے باہر جاروں یہ جو خدشہ تھا یہ درست ثابت نہیں ہوا جو ووٹر ہے نا جی وہ ماضی کی سزا سے زیادہ مستقبل کی امید کے اوپر فوکسٹ ہے وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس پارٹی کو ووٹ کرنا چاہتے جو ان کی نظر میں مہنگائی کا حل کرے گی جو ان کی نظر میں بجلی کے بلوں کا حل کرے گی اور ہمارا جو ان کے سامنے ہمیشہ سے استعداد بھی ہے کہ صرف نواز شریف کی گورنمنٹس وہ ہیں جنہوں نے کر کے دکھایا جنہوں نے مہنگائی دوزار اٹھارہ کی جو تیرہ میں جو مہنگائی تھی اس کو کنٹرول کر کے دکھایا تھا لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کر کے دکھایا تھا وہ صرف ہمارے ہاتھ میں تو یہ ضرور ہے کہ لوگ کے ذہن میں یہ خدشہ ہے لیکن یہ میرے لیے بھی ایک سرپرائز ہے کہ جو ووٹر ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے مستقبل کے اوپر فوکسڈ ہیں بجائی کہ وہ کہیں کہ جی سولہ ماہ کی سزا دے نہیں ہے خورم صاحب اگر بلہ میدان میں ہوتا ہے تو میچ کا زیادہ مزا نہیں آتا نہیں جی میچ تو الیکشن کوئی بھی آسان نہیں ہے وہ چاہے تیرہ کا بھی ہو وہ اٹھارہ کا ہو اٹھارہ میں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہم کسی غیر ملک میں آ گئے ہیں جس قسم کا ٹریٹمنٹ تھا لیکن ابھی بھی ہم تو الیکشن اپنا پوری محنت سے پورے ولولے سے پورے جذبے سے اور جو ہمارا ایک طریقے کار ہے کہ ہر علاقے میں جا کر وہاں کے لوگوں سے بات کرنی ہے اور یہ بھی ایک تبدیل ہو رہا ہے جی ملک پاکستان کی جمہوریت میں اب یہ کم ہے کہ جی ایک کوئی ایم این ایم بی امید بار کھڑا ہو کے عوام سے خطاب کرے گا اب تو ہر علاقے میں جا کر وہاں کے بزرگوں سے نوجوانوں سے گفتگو کرنی ہے ان کو سمجھانا ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں کیسے آگے چلنا ہے کون پہلے آگے لے کر چلا اور کون جو ہے اس میں ناکام ہوا ہے مجھے خورم صاحب آپ کے علاقے میں روڈ انفرسکچر بہتے رہے ہیں یونیورسٹی سکولز کچھ ایسی چیز ہے جو اگر دوبارہ یہ لوگ آپ کو سمنیوں میں بھیجتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ خاکہ ہو کہ میں اب آؤں گا نا تو یہاں کوئی کمپیور سائنس کا دارہ بنے گا یا میڈیکل کالج بنے گا یا کوئی ریسرچ سینٹر بنے گا کچھ ایسے ذہن میں ہے چیز جی دو چیز ہیں جی سب سے زیادہ اس وقت گزنانوالہ کو ضرورت ہے ایک نئے بڑے ہسپتال جو جنرل ہسپیٹر جسم کہتے ہیں تو وہ ہماری ترجیح ہے اور دوسرا ایک یونیورسٹی ترجیح ہے اگر وقت ہو تو ابھی آپ دکھائیں الحمدللہ ہم نے دوزار آٹھ سے اٹھارہ کے دوران تمام جو سرکاری سکول تھے وہ نئے بنا دی ہیں نئے ان کے انفرسٹرکچر ان کے اندر ان کے اندر جو ہے وہ نیا فنیچر جو ان کی سہولیات تھی وہ ہم نے تو سکولوں کے حوالے سے ہم الحمدللہ بہت اچھا سیچویشن ہے سڑکوں کے حوالے سے بہت اچھی سیچویشن ہے میڈیکل کالیج ہم نے ملک ساتھ دوزار گیارہ میں بنا دیا تھا اب تو وہ بڑا ویل اسٹیبلشت ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک پانسو بستر کا ہسپتال بھی ہے وہ بھی نیا بنا دیا تھا بلکہ وہ بھی جب ہم ہاری قومت نے اپنی مدد مکمل کی تو اس کا سٹرکچر کھڑا تھا تو وہ چار سال جو ایک عذاب عمرانی تھا اس دوران وہ اس کو چالو بھی نہیں کر پائے تو اب ہی خواہش ہے اگر جب پجاب جنورسٹی کا کیمپس بھی ہے لیکن خواہش ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ہمیں جو ہے وہ شہر کی جو خاص طور پر جزمین ہے منسپل سروسز ہیں اگر گجنوالا پاکستان کی جو بڑے پانچ شہر ان میں سے ایک ہے تو لہٰذا ادھر ایک بڑی سنجیدہ طریقے سے جو سولیڈ ویسٹ منجمنٹ کا نظام ہمیں بہتر کرنا ہے سی ویچ کے نظام میں بہت بڑی بہتری یعنی ایک اور چیز کریے میری فرمایش کی اوپر پچھلی دفعہ آیا تھا تو یہاں ابھی بھی کوشش کروں گا ان سے پہلوانوں سے مل کے آؤں ان کے ایک پانچ دس نئے کھاڑے بنائی ہے گجنوالا کی بلکل اکھاڑے دس اکھاڑے تو بننے چاہیے جی جی اکھاڑے بننی اکھاڑوں سے زیادہ اس وقت گجنوالا جو ہے پوری دنیا میں پاکستان نام روشن کر رہا ہے ویٹ لفٹنگ میں جی پیڑا مالی لسی ہونی چاہیے جی اور پلوان ہونے چاہیے دینے تاڑے شہر دیویج نظران دے اگر نا نظران دے پتا نہیں لگے گا نہیں تو دوسری چلو نا ہونے ہونے پہ تانو پلانے یا لسی جنہی مرضی کر رہا ہاں اس کے پرگرام نہیں 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 دیکھو دیکھو جی میرے بانے دیکھو جی ملک صاحب اصل مہنی ہوتا ہے کہ پہلے دوسری سری پائے کھانے نے مغز کھانے نے پھر لسی پینی ہے پھر اتندے کابل نہیں دوسری رہنا ہے جی پھر ہوتے ہوتے ہی پہا جانا لیکن گجنہ والا دل بہت بڑا ہے یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کے لوگ ترقی چاہتے ہیں وہ گالیاں نہیں چاہتے وہ انتقام نہیں چاہتے وہ نفرت کی سیاست نہیں چاہتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچوں کا مستقبل ان سے بہتر ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم میدان میں ہیں پہلے بھی کھڑے تھے انچاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے اس وقت ہم ڈاکٹر زین علی بھٹی کے پاس ہیں ڈاکٹر زین پہلے تو ابتدائی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا امکان یہی تھا کہ بلے کے نشان کے اوپر لڑیں گے لیکن اب بلہ تو میدان میں ہے نہیں تو ڈاکٹر زین بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پہلے تو آپ نے انتخابی نشان سے ہی گاہ کر دی جی آپ کے وونٹرز کو پتا چل جائیں میرا N78 کے اندر جو انتخابی نشان ہے وہ شتل کاؤک ہے جی شتل کاؤک ہے وہ اسے جو انپڑ ووٹر تھا پاکستان کا جو لے مین تھا یا وہ ووٹر جس کے پاس سوشل میڈیا یا موبائل کا ایکسیس نہیں ہے جو دوزار تیرہ کی الیکشنز میں اور دوزار اٹھارہ کی الیکشنز کے اندر جا کے بیلٹ کے اوپر بیٹ کو دیکھ کے سٹیم کرتا رہا وہ کنفیوز ہوگا کہ جب بیٹ بیلٹ پیپر کے اوپر نظر نہیں آئے گا چونکہ لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے ہم اس کو جو ہے وہ پبلک اویرنس کیمپینز تو کر رہے ہیں اور ٹارگٹ ہے فوکس ٹو فوکس ہے موٹر موبیلیزیشن بھی آٹ فرد بھی کوئی ایشو ہو سکتی ہے آج بلکل ہو سکتی ہے وہ بھی ایشو ہو بھی ہے جی وہ ہو سکتی ہے کیونکہ حالات جو ہے وہ اتنے جب آپ وہ کیمپین کے لیے جاتے ہیں کیمپین میں اپنی پلان کہتے ہیں تو آج کل کہتے ہیں پکڑ رکڑ بڑی ہوتی ہے میدان میں نکنے تو کوئی پکڑ لیتا ہے آپ کو پکڑا ہے کس نے آج جی کوشش تو کرتے ہیں ہمیں پکڑنے کے لیکن یہ ہے کہ ہمارا شیڈیول ہوتا ہے وہ کم لوگوں کو ہی پتا ہوتا ہے اور ہم جو جلسے جلوس یا کوئی کورنر میٹنگ یا ریلیز کی وجہ ہے ہم جو ہے وہ انڈور جو میٹنگ ہیں جو ڈرائنگ روم کی میٹنگ ہم اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں وہاں سے اپنا آپ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں جی میں بھی بیس ڈاکٹر ہوں اور پریکٹسنگ ہوں اپنا کرتے ہیں کلینک کرتے ہیں تو وہاں تو کوئی مسائل نہیں کوئی آپ کو آئے کہ کوئی پکڑنے آگیا اور پریکٹس کر رہے ہیں پیشنٹس کو چیک کر رہے ہیں اس میں دو دفع ایک دو دفع ریڈ کیا وہاں پہ انہوں نے لیکن وہاں پہ بھی بچت ہو گئی ہے وہ ایک دن تو جس دن میں نے کلینک آف تھا اس دن آئے تو اس سے پھر ذرا ہم تھوڑا سا نو مئی کی آپ مضمت کرتے ہیں نو مئی کی ہر پاکستانی ہر عزی شعور جو ہے دیکھیں پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی عوام یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے اور جمہوری تسلسل کے اندر جب ہم نے چیزوں کو ایمی کیبلی حل کرنا ہے تو پھر ہم نے جو ہے وہ آپس کے اندر نہیں لڑنا ہم نے پاکستان کا مقدمہ عالم دنیا کے آگے جو ہے آپ نو مئی کی مضمت کرتے ہیں ہر پاکستان نہیں کرتا ہے جی یومی سے مانتے ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی پولارائزیشن اور پاکستان کی سیاست کے اندر ہو چکی ہے آپ کئی نہ کئی پہ بریک لگنی چاہیے اور ہم نے جو ہے وہ بلکل اس کو پر ہمارا یہ ہے کہ ہم کیوں کوئی پاکستانی کوئی محبے وطن پاکستانی جو ہے وہ اپنے اداروں یا اپنی سرکاری املاک کو نقصان کیوں پہنچائے آٹھ فروی سے آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کے پاس اب بھلا نہیں ہیں مختلف نشانات کے ساتھ آئیں گے ان کو کامیابی ملے گی اور اسمبلی تک پہنچ پائیں گے دیکھیں جی پوری کوشش ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو آہ بانی پیٹی آئی ہیں وہ جس طرح ان کا بھی ہے اور عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ ایک چینج آ رہے ہیں کیونکہ گجران والا کے اس اینے سیونٹی ایٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دس پندرہ سال سے لوگ ایک ہی چہرے کو دیکھ رہے ہیں اینڈ ناؤ ڈی وانٹ چینج کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور تیرہ اور اٹھارہ میں دونوں دفعہ یہاں سے ساری نشستیں شہر والی جو تھی گجران والا ڈوین والی پانچوں وہ قومی اسمبلی کی ایم الان جیت گئی چھے کی چھے جی آئی تو اس دفعہ آپ کی توقع ہے کہ کچھ آپ لوگوں کو حصہ مل سکتا ہے اس میں جی اگر انشاءاللہ ہم کوشش تو ہماری ہے کہ ہم کوئی اپسٹ کر سکیں اگر پارٹی نے ٹکٹ دے دی آج ہمارے ٹکٹ فائنل ہو جانے شام تو پھر انشاءاللہ آپ کو سرپرائز ملے گا آپ کو ٹکٹ کیسے ملے گا آپ تو انڈیپینڈنٹ ہی جائیں گے نا اس میں جی اگر ہم پی ٹی ای کے حمایت کی آفتہ ہو گئے اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر ویب سائٹ پر نام آ گیا آ گیا تو اس کا آپ کو فائدہ مل سکتا ہے جی مل سکتا ہے بیسٹ آف لگ تینکو سر آپ کے لئے نیکو اشارت ہے تینکو سر آپ کے لئے نیکو اشارت ہے تینکو سر آپ کے لئے بڑے لکھے آدمی ہیں جائیے میدان میں کام کریے اور اچھے سے مقابلہ کریے جی تینکو سر خوش رہی ہے آج کے پروگرام کا اقتطام ہم کر رہے ہیں جناہ انٹرچینج گجرہ والا سے پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں کے اندر ایک بنیادی مسئلہ اربن انفرسٹکچر کا ہے بارہ سے ہوجہ شہروں سے پانی نہیں نکلتا ٹریفک کا حجوم اتنا بڑھ رہا ہے جتنے بڑے چورائے ہیں وہاں ٹریفک سٹک ہوتی ہے تو یہ یہ جناہ انٹرچینج اٹلیس گجرہ والا کی حد تک ٹریفک کے ان بہت سارے مسئلوں کا ایک حال ہے بہت بڑا یہ انٹرچینج ہے چھوٹا نہیں ہے بڑا جائنٹ سائز کا انٹرچینج ہے اوپر نیچے سے اس کے دو تین چار طرف ٹریفک نکلتی ہے جس سے ٹریفک کا بہاو اچھا ہے اور اگر آئندہ کی ترقی کی بات کی جائے نہ صرف گجرہ والا میں بلکہ پہلا حصہ جہاں ہم نے شیخ اپورا میں کیا تھا تو شیخ اپورا کا سینٹر جس کو وہ بتی چوک سے نام سے معصوم ہے بتی چوک کے اندر ہی سارے دن ٹریفک سٹک ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اگر ایسا انٹرچینج ہو لاہور کے اندر شہباز شریف نے جو انڈر پاسیز اس سے کسی حد تک ٹریفک کا مسئلہ حل ہوا کیابٹل میں چلے جائیں اسلامباد کے اندر تو بیشتر ایریاز ایسے ہیں کہ وہاں پر بھی ایسے ہی سولتوں کی ابھی بھی ضرورت ہے اسی طریقے سے پورے تمام بڑے شہروں کے اندر جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کا پرابلم ہے وارٹر سپلائی ٹیپڈ وارٹر ابھی تک اس کا پرابلم ہے کہیں انڈر وارٹر پانی نہیں ہے کہیں وہ ان کے جو مشینیں پانی مہیا کرنے والی جو زیر زمین پانی کو اوپر لاتی ہیں اور پھر پانی کو مہیا کیا جاتا ہے اس کی پرابلم ہے یہاں شہر کے اندر بڑے ہاسپٹل کی ایک ضرورت ہے گجناوالا شہر کے اندر اور تعلیمی ادارے تو تقریباً پورے پاکستان میں تمام بڑے شہروں اور ٹانٹ میں اس کی ضرورت ہے اور تعلیمی ادارے بھی کون سے وہ تعلیمی ادارے جو ان بچوں کو ہنر مند بنا سکے کمپیوٹر سائنس کی تعلیم دے سکے ٹیکنالوجی کی تعلیم دے سکے اگر اگری کلچرل ایریا ہے تو اگری کلچرل ٹیکنالوجی کی تعلیم دے سکے ان چیزوں کی اس طرح کی ترقی کی ضرورت ہے کہ کل کو جب یہ بچے پڑھ لکھ کر باہر نکلیں تو ڈگری لے کر بے روزگار نہ پھریں بلکہ ان کے ہاتھ میں ایک ہنر ہو پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر ملازمت کے لیے اگر اپلائی کرتے ہیں تو ان کے لیے اپرچونٹیز ہوں تو اسی نوٹ کے اوپر آج کے پروگرام کا ایک چتام کرتے ہیں کل آپ کو کسی نئے حلقے کے ساتھ نئی ڈولمنٹ دیں گے اور لوگوں کا رسپونس کیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ